جب سے یہ سلسلہ جاری ہے گفتگو کا اس میں جو اس معصومیت غیر اعلانیہ یعنی لفظ محفوظ کا بول کے ماننا معصوم اس میں بہت سے لوگ تو ابھی چھپے ہوئے ہیں پردہ ہے ان پر نجی محفلوں میں بولتے ہیں لیکن اس سلسلہ میں طاہر القادری نے جو پچھلے دنوں اپنے لیکچر دیئے ہیں اس میں اس نے جو دلائل دیئے ہیں اور جو اس کے اندر گفتگو کی ہے وہ معصومیت جو کہ غیر اعلانیہ معصومیت ہے یعنی روافظ تو اعلانیاں معصومیت کے قائل ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرار رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں یہاں تک کہ ان کے نزدیک معصومہ ہونے کے لحاظ سے ان سے خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں جبکہ ہمارے نزدیک چودہ صدیوں میں اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بالاتفاق بالیقین معصوم ہیں اس کے باوجود ان سے خطا اجتہادی کا صدور صرف امکان ہی نہیں صدور بھی مانا گیا ہے اور یہ کوئی عیب نہیں یہ کوئی نقص نہیں یہ کوئی معصیت نہیں مسئلہ فدق میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرار رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ علیہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت چونکہ اب یہ بہت سی کیٹیگریز بن گئی ہیں یعنی اہل سنت کے اندر ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ امکان خطا ہے ہی نہیں اور تحر القادری نے بھی وہ لفظ اپنی تقریر کے اندر واضح طور پر بولے ہیں کہتا ہے نہ کسی خطا کا امکان ہے تو یہ جو اس کا بیان ہے اس میں ہے کہ بڑا بظاہر اس نے ایک دل کو پسند آنے والی بات کی جو عوام یا جو اصول سے نواقف لوگ ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا یہ تو بہت اچھا ہو گیا مگر نہ حدیث کے لفظ اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی چودہ صدیوں کے آئیمہ کی تصریحات اس بات کی اجازت دیتے ہیں جو کہ تحر القادری نے جہان سے اگلی بات کا رستہ نکال آئے تو حضرت سیدہ فاطمت الزارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فدق کے لحاظ سے معاملہ ہے تو تحر القادری اس میں یہ کہتا ہے نہ ان کے سوال میں خطا تھی نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں خطا تھی ان کا سوال بھی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال بھی مبنی برحق تھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بھی مبنی برحق تھا سوال جواب میں کسی سمت کوئی خطا نہیں اور نہ کسی خطا کا امکان ہے نہ کسی خطا کا امکان ہے یہ اس نے الفاظ دو کہتا ہے مختصرا جواب یہ ہے کہ آپ کا سوال حق پر مبنی تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب حق پر مبنی تھا اب یہ بات جو ہے کئی لوگوں نے اپنے خطوط میں بھی لکھی ہے یہ بظاہر تو یعنی ایک بڑا دل ربا پیغام ہے مگر حقیقت میں قرآن و سنت سے خیانت بھی ہے اور بغاوت بھی ہے یہ شخص جو اس پر برسریام دلائل دیتا رہا اس کا پتلا ہے اس کو اصول کا پتا ہے لیکن جان بوجھ کے دیسترہ اس نے درجنوں دیگر مسائل کے اندر حق کو چھوڑا ہے اور قرآن و سنت میں خیانت کی ہے اس طرح کہ یہ کرونا کے مسائل میں ابھی وہ سارا ہمارا پروگرام منظر عام پہ نہیں آئے جس میں اس نے واضح حدیث کے لفظ جو ہے وہ چھوڑے ہیں صرف اپنا مطلب ثابت کرنے کے لئے اب یہاں پر سب سے بڑا جو جو فطور ہے وہ اس قضیے کو لفظ سوال اور جواب سے تعبیر کرنا ہے یہاں سے ایک بہت بڑی واردات کا رستہ بنایا جا رہا ہے سوال اور جواب چونکہ حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں ناعشہ تا ام المومنی رضی اللہ تعالی عنہ اخبرت ہو حد اروا بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر دی جو بخاری شریف کی حدیث نمبر تین ہزار بانوے ہیں کیا خبر دی ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالت ابا بکرن السدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لہا میراسہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ علیہ نے سوال کیا سالت سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اب سالت کا لفظ تو بالیقین ہے لیکن سوال کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جو ان پڑ پڑے ہوئے سے کرتا ہے شاگرد استاذ سے کرتا ہے اس کو استفسار سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا پتا نہیں مجھے یہ مسئلہ بتا دو تو ظاہر ہے کہ یہاں پوچھنا تو کوئی غلطی نہیں پوچھنا تو کوئی خطا نہیں کہ جو سوال کہا جائے کہ اس نے خطا کی ہے تو یہ جو سوال بمانا استفسار ہے جس طرح کہ تحر القادری نے یہاں سوال کا مطلب استفسار کیا اس کے بعد یہ علماء جانتے ہیں بنیادی طور پر صرف نہ پڑھنے والے طلبابی کہ جو جو سوال ہوتا ہے یہ انشاء ہوتا ہے اور خبر کو صدق و قذب سے متصف کیا جا سکتا ہے انشاء کو تو سچ جھوٹ کا ہی نہیں جا سکتا سچا ہونا جھوٹا ہونا یہ خبر کی شان ہے انشاء کی شان نہیں ہے تو یہاں سے سوال کا جو لفظ تھا بالیقین لیکن اس کا معنی غلط کر کے آگے غلط تشریح کی طرف اور پھر معصومیت کی طرف رستہ اس نے بنایا حدیث کے لفظ اس کی اس معنی کو نہیں مانتے حدیث کے لفظ انکار کرتے سو فیصد یعنی ایک فیصد بھی اس کا یہاں احتمال ہی نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بندہ بھیجا ہو یا خود جس طرح کے دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا ہو کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں یہ کیا ہے ایسا ہرگز نہیں یعنی یہاں سوال استفسار نہیں یہاں سوال جو ہے وہ حق مانگنے کے معنی میں ہے اپنا حق موقف بنا کر دلائل تیار کر کے تو ان دونوں میں فرق ہے اب شاگرد کوئی استاز سے کہ تقالہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری فلان چیز چادر تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو وہ استفسار ہوتا ہے یا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب زلجلال سے ارینی انذر علیک مجھے اپنا دیدار کرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اب یہ جو سوال ہے یہ بھی اور طرح کا ہے اس کو مطالبہ بھی کہا جا سکتا ہے مگر اس کو حق مانگنے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح تین کٹیگریز ہیں ایک سوال بمانہ استفسار ایک سوال بمانہ مطالبہ اور تیسرا ہے سوال بمانہ حق مانگنا اپنا حق سمجھ کے دلیل کی روشنی میں وہ مانگنا تو یہ جو دوسرا مانہ ہے سوال بمانہ مطالبہ اس کی پھر دو قسمیں ہیں کہ ایک اگر سوال بمانہ مطالبہ کریں اور جو سوال کرنے والا ہے وہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ جو اس کا اپنا حق ہے اور ایک وہ ہے کہ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو حق نہیں لیکن درخواست کے معنی میں ہے کہ یہ مل جائے تو بڑا اچھا ہے تو ارنی انظر علیک یہاں اگر سوال کہا جائے یا لفظ مطالبہ بولا جائے تو یہ مطالبہ وہ نہیں ہے کہ کوئی حق اپنا ثابت ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا اور رب سے اس حق کا مطالبہ کر رہے تھے بلکہ رب زلجلال سے ایک درخواست کی کہ جس کا کلام اتنا میٹھا ہے اس کا دیدار کتنا لطف اندوز ہوگا تو یہ صورتیان اب ان سے ہٹ کر یہ بات ہے یہاں پر جو موضوع ہے بحث کا اور جہاں واردات کی جا رہی ہے یعنی سوال کو استفسار بنا کر اور یا پھر اگر کوئی مطالبہ کا لفظ بولے اور اسے وہ مطالبہ کہ جہاں حق کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا جو کسی کے ذہن میں اس کا حق اس کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے تین سو تیرانوے نمبر جو حدیث ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ ساری الجنے ختم ہو جاتی ہے کہ سوال کا معنی کیا کرنا ہے اس میں یہ ہے وَكَانَتْ فَاتِمَةُو رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهَا تَسْأَلُ عَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُ نَسْيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهَ عَلَىٰ وَسَلَّمْ مِن خَيْبَرْ وَفَدَكَ وَكَانَتْ فَاتِمَةُ اور سیدہ فاطِمہ رضی اللہ تعالیٰ عَنْهَا تَسْأَلُ مَانگتی تھی عَبَا بَكْرٍ حَتْ عَبُو بَكْر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نصیب ہا اپنا حصہ اب یہ ہے سوال اس طرح کا یعنی سوال بمعنہ مانگنا سوال بمعنہ استفسار نہیں ہے سوال بمعنہ حق مانگنا جو وہ اپنی دلیل کی روشنی میں سمجھتی تھی کہ یوسیکم اللہ فی اولادکم لِذَّاکَرِ مِسْلُ حَذِّ الْاُنْسَيَن جب قرآن میں آیا ہے قوم میں سمجھتی تھی کہ جیسے باقی امت کو خطاب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے جیسے قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ میں روزہ باقی امت پہ فرض کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فرض کیا گیا تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ آگے جو حکم ہے وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَةً فَلَحَنْ نِسْفُ کہ اگر جن کا وصال ہوا ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے تو نصف حصہ ملے گا تو وہ یہ سمجھتی تھی قرآن کی آیت ہے اور سب کو خطاب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خطاب میں شامل ہیں اور آگے حکم ہے کہ صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے تو میری یہی اس صورت میں پوزیشن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت میں میں ہی ایک اس وقت موجود ہوں تو وہ نصف کی لحاظ سے یہ میرا حق بنتا ہے تو یہ وہ اپنا حق اس آیت کے ایک معنی کی روشنی میں یہ جو ہماری گفتگو گزری ہے مباحثِ معصومیت اس میں میں سارا بیان کر چکا ہوں کہ اجتحاد کیا کیا بنتا ہے اور کیا دو موقف تھے ایک ہی آیت کے ایک لفظ کے اندر اور پھر حدیث کے لحاظ سے بھی کچھ آئیمہ نے لکھا وہ نے حدیث کا بھی پہلے پتا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حدیث کے اندر بھی دو موقف تھے ایک پر وہ تھی اور دوسرے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے لہذا یہاں یہ صورتحال نہیں ہے کہ وہ ماذا اللہ بے خبر تھی اور اب مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی کہ استفسار کرنا چاہتی تھی ایسی صورتحال نہیں تھی وہ ایک موقف پر تھی اور موقف ان کا دعویٰ تھا اس بنیاد پر سیدنا محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تصفیہ کے اندر جو روافظ کا اعتراض لکھا جس سے یہ ساری بہت شروع ہوئی تو اس میں جو لفظ انہوں نے ان کی دلیل کے لکھے وہ یہ ہے کہ سیدت النساء رضی اللہ تعالیٰ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجہز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ روافظ کہہ رہے ہیں چونکہ محصومہ مانتے ہیں تو یہ کوئی کوئیسٹن کرنا نہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین یہ کوئی استفسار کرنا نہیں یہ ہے دعویٰ کرنا اب سوال میں تو دو جانبے نہیں بنتی سوال تو ہے یہ نشاء دعویٰ میں دو بنتی ہیں کہ دعویٰ واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں دعویٰ میں جب زید کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ میں یہ ہوگا کہ دعویٰ سچا ہے یا سچا نہیں تو یہ وردات کی جا رہی ہے کہ جو بات زمرہ دعویٰ سے ہے اس کو سوال کی شکل میں جو سوال کی ایک وہ تعریف ہے استفسار ایک تو واقع ہے نا سوال حق مانگنا کہ فلان نے اپنے حق کا سوال کر دیا وہ تو بیسے ہی یہ ہے لیکن سوال کا وہ مطلب جو تحر القادری نے اور باقی جو دھوکہ کھانے والے پیچھے ہیں کر رہے ہیں کہ سوال کا مطلب ہے استفسار کہ کلیئر کرنا کلیئر کرنا کہ پالیسی کیا ہے کلیئر کرنا کہ میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو یہ استفسار نہیں تھا بلکہ دعویٰ تھا اور دعویٰ عام بندہ بھی کرے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے دلیل اپنی بنا کے پھر کرتا ہے اور سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرے اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دلیل کے ہی کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے دعویٰ فرمایا اور حدیث کے اندر یہ الفاظ اس طرح موجود ہیں کہ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسعل عبا بکرن اب عربی کے عمر کے لحاظ سے اگر ہوتا استفسار تو پھر آگے ان آنا چاہیے تھا سلا ان جس طرح کے قرآن مجید میں ہے کہ محبوب وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں چاندوں کے بارے میں یسعلونکا آگے کیا آیا ان یسعلونکا ان الشہر الحرام یسعلونکا ان المحید تو اگر وہ استفسار کے معنی میں ہوتا تو پھر بعد میں ان آتا اور یہاں ان نہیں ہے بعد میں مفعول بھی ذکر ہے کہ کیا مانگ رہی تھی کس چیز کا دعویٰ کر رہی تھی لہذا حدیث کے لفظ ہیں وَكَانَتْ فَاتِيمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهَا تَسْعَلُوا عَبَا بَكْرِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنُوْ نَسِيبَهَا یہ ہے مفعول بھی ان نصیبِهَا نہیں کہ میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا نصیبہا ڈریکٹ فائنل کر کے اپنے لحاظ سے کہ جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دو نصیبہا مِمَّةَرَا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے اور فدق سے تو اب کتنی بڑی خیانت ہے اگر کوئی جہالت کی وجہ سے کرے تو پھر بھی جہالت کی وجہ سے بگاڑ پیدا کرنا دین میں یہ بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں اور اگر جان بوجھ کے کرے جان بوجھ کے صرف جو ہے یہ سائیڈ سیف کرنے کے لیے کہ معصومیت کا مفہوم ثابت ہو جائے ان کی طرف خطا کا امکان نہ آئے اور اس کو انشاء بنا دیا جائے کیونکہ انشاء میں تو عام بندہ بھی بولے تو خطا نہیں ہوتی نہ اس کا صفت ہے خطا اور ثواب مثال کے طور پر کوئی بندہ پوچھتا ہے کسی سے کیا زید کھڑا ہے تو اب یہ تم نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ بول رہا ہے کیوں وہ تو سوال کر رہا ہے یہ سچ جھوٹ ہوگا جب خبر ہوگی کوئی کہتا ہے زید کھڑا ہے اب واقعے میں بھی کھڑا ہے تو سچ ہے واقعے میں کھڑا نہیں تو یہ گفتگو جھوٹ ہے تو سوال کی صورت ہوتی ہے انشاء کی صورت تو اس منیاد پر وہ کھینچ کے اس کو سوال کی طرف دعوے سے ہٹا کر سوال کی طرف لے جا رہا ہے تاکہ خطا کہنے کی نوبت ہی نہ رہے اور آگے معصومیت ثابت ہو جائے جس کا اس نے ان لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی خطا نہیں اور نہ کسی خطا کا امکان ہے نہ کسی خطا کا امکان ہے تو یہ ہے روافظ کا عقیدہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ غیر معصوم ہیں تو وہاں وہ کہتے ہیں سارا پھر خطا کا پہلو اس طرف تھا اور معزلہ پھر ظلم کا قول کرتے اب دیکھو یعنی کتنی بڑی گہری واردات ہو رہی ہے اور اس پر کئی لوگ اس کو داد دے رہے کہ مسئلہ بھی حل کر دیا دیکھو کوئی سیدہ کی عزت بھی برقرار رہی حتی وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم بھی نہیں کہا جا رہا لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ پورے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے حدیث پر اور سارا جو چودہ صدیوں میں اہل سنت کے آئیمہ کا نظریہ ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے اب حدیث جو ہے اس میں ان نہیں نصیبہ یہ ایک جگہ نہیں یہ میں سینکڑوں جگہ سینکڑوں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں وہ مجھے ایک جگہ سے بھی نہیں دکھا سکتا ایک جگہ سے بھی کہ یہاں سوال استفسار کے معنی میں ہے بلکہ دوسری جگہ تو ہے یہ طالبت انہوں نے طلب کیا نصیبہ اپنا حق طالبت اور اس بنیاد پر جو سب سے پہلے لفظ ہیں ان میں جو حدیث نمبر تین سو بانوے ہے کہ سالت ابا بکرن بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یک سیما لہا میراسہا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو راست ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقسیم کرو اب مسئلہ نہیں پوچھا پھر ہونا چاہیے تھا ان اور ان این والا یہ ان مسجدیہ ہے این یک سیما کہ تقسیم کریں جس کا یعنی مسجدی مانا ہوگا کہ انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کیا تقسیم کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے اس کو تقسیم کرو یہ مطالبہ کیا کہ میرا دعویٰ ہے کہ ترکہ بنتا ہے اور اس میں وراست جو ہے وہ چلے گی ایسے ہی جب اس حدیث شریف کے لحاظ سے تشریح کی گئی ایمہ نے مثلا امدہ تلکاری شر بخاری کے اندر جب اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں صفحہ نمبر چار سو بائیس پر حدیث نمبر تین ہزار بانوے اس کی تو لکھا ہے کہ حدیث کے لفظ سالت ابا بکر السدیق رضی اللہ تعالی انہما کہ سیدہ فاطمہ نے سوال کیا اب اس سوال کا کیا معنی ہے قاضی ایاز کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنی وراثت جو اپنے ابا جی سے ان کے بقول ان کا حق تھا وہ اپنی وراثت مانگ رہی تھی وہ کوئی سوال اس معنی میں استفسار کرنا ہو اس لیے نہیں وہ گئی تھی جانے والے قول میں یا کسی کو بھیجا تھا تو اس کے اندر یہ پہلون نہیں تھا کہ مجھے مسئلہ کا پتہ نہیں جاؤ مجھے مسئلہ پوچھ کے لے لا دو بلکہ وہ اپنے بقول اپنے اجتحاد میں اپنی دریل کی روشنی میں وہ یہ بات تہتی ہوئے تھی کہ میرا حق ہے اور میں وہ حق مانگ رہی ہوں نہ یہ کہ مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ اس سلسلہ میں حکم شریع طور پر کیا ہے یہاں بتا دیا کہ اگر سوال کے معنی میں ہوتا یہاں سوال تو طلب سے اس کا ترجمہ نہ ہوتا اور پھر آگے آنگل آیا جاتا میراس طلب کی حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ نے اشیعت اللمعات کے اندر جب اسی حدیث کا ترجمہ فارسی میں کیا تو آپ نے یہاں پر فارسی کے اندر یہ الفاظ بولے کہتے ہیں کہ این حدیث راہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو در وقت طلب کردنے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا میراس راہ روایت کردا کہ یہ حدیث لا نور سو ما ترک نا صدق یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو نے اس وقت روایت کی کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سرکار دعالم صلی اللہ سلم سے جو ان کو وراثت کا حصہ ملنا تھا اس کو طلب فرما رہی تھی اور اس کا دعویٰ کر رہی تھی تو چودہ صدیوں میں ایک بھی امام اس طرف نہیں ملے گا جہاں آئیت تحر القادری پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لی طرف جا رہا ہے اور اس خیانت سے بھی دعویٰ ہے مطالبہ ہے اور مطالبہ اس طرح کا نہیں جو آرے نیمی ہے مطالبہ وہ ہے کہ جو اپنا حق ثابت شدہ اپنے نظریات کے مطابق اس کا مطالبہ کرنا ہے لہذا اب سوال ہو تو وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں کہ سوال جو ہے وہ انشاء ہے تو یہ تو سوال ہے ہی نہیں یہ تو خبر ہے ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ کا تعلق جملہ اخبار سے ہے جب کوئی کہتا یہ کتاب میری ہے تو یہ دعویٰ ہے یہ خبر ہے جب کوئی کہتا یہ قلم میرا ہے یہ دعویٰ ہے یہ خبر ہے جب وہ فرما رہی تھی فدق میرا ہے یہ دعویٰ ہے یہ خبر ہے اب اس کے دو پہلو ہیں یا حقیقت میں بھی ہے یا حقیقت میں نہیں ہے تو اس بنیاد پر یہاں جو ہے وہ صورتحال ساری لاغو ہوگی جو چودہ صدیوں میں اکابر آئمہ کرتے آئے اور جس موقف پہ آج اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں اور جس نے نہ قرآن سے خیانت ہوتی ہے نہ حدیث سے اور پھر اس موقف کے مطابق عظمت سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ بھی سلامت ہے جس پر وہ خوش ہیں وہ اس سے نہ خوش ہیں کہ انہیں کوئی معصوم مانے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شان میرے ابباجی کی ہے اور مجھے جو یہ کہہ کر میرے ابباجی کہ ہمپلہ یا من وجہ بڑھانا چاہتا ہے وہ نبوت کی توہین کر رہا ہے تو اس بنیاد پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رضا اور خود رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ کا جو حکم ہے اور جس میں صداقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حفاظت ہے جس میں پورے قرآن کی حفاظت ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ظالم ہے تو پھر ان کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے مستلع دو سکتا ہے تو اس بنیاد پر یہ وہ چودہ صدیوں کے اندر آل سنت سکتا